کوئی چیز نہیں ہے آپ اپنے خالی ہاتھ کے ذریعے آپ پہ کوئی اٹیک کرے آپ کو گرانا چاہے آپ کو مارنا چاہے تو آپ نے اپنے خالی ہاتھ کے ذریعے کیا کرنا ہے خالی ہاتھ کے ذریعے آپ نے اپنا بچاؤں کس طرح کرنا ہے یہ صرف ایک گیم نہیں ہے یہ آپ لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح پٹ رکھتے ہو آپ میں کتنا بہت طاقت ہوتی ہے اندر جو چھپا ہوا ہوتا ہے یہ مارشل آرٹس آپ کو اس طاقت جو آپ کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے اس کو آگے لے کے آتا ہے ظاہر کرتا ہے اور آپ میں ایک حوصلہ پیدا کرتا ہے جو آپ کے اندر بہادری ہوتی ہے زبردست جو قوالیٹی ہوتی ہے وہ آپ اس مارشل آرٹس کے ذریعے آپ اس کو آگے لے سکتے ہو اور یہ صرف یہ گیم نہیں ہے کہ آپ گیم کریں کک لگائیں پنچ لگائیں خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ سینئر لوگ ہو ہمارے علاقوں میں آج کل کیا ہو رہا ہے کٹنیپنگ ہو رہا ہے اس طرح اور جو ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں جس طرح ہم پشاور میں تھے پشاور میں تھے ہم کورس کر رہے تھے پولیس کو تو پشاور جو سکول تھا کونس نام کا اس پر اس پر اس ٹیم اٹیک ہوا تھا تو ہم نے نپری بیجی تھی تو میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاؤں اس کو آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے اندر جو طاقت ہے اس کو آپ نے آگے لے کے آنا ہے کس طرح لے کے آنا ہے مثال کے تو پر میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں اس طرف سے کوئی بند آیا اس کے ہاتھ میں ویپن ہے ویپن کو جانتے ہو جو خماری اوپر استعمال کرتے ہیں تیریس لوگ جس طرح ایس ایم جی کلاشن کوپ یہ پیسٹل ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں وہ چیزیں آپ لوگ کھڑے ہوئے ہو مثال دے رہا ہوں نا سمجھ رہے بات کو وہ ایک بند آیا اس کے ہاتھ میں ایس ایم جی ہیں کوئی بھی ویپن ہے ہم پہ ٹیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو لوگ کھڑے ہو میں لیکچر دے رہا ہوں اسی دوران انہوں نے ویپن اٹھائی اور فائر کرنے لگے تو آپ لوگوں نے ایک کام کرنی ہے جدر بھی ہو آپ لوگ تیزی کے ساتھ اپنے آپ کی بچانے کی کوشش کریں سمجھ نہیں آرہی بات آپ کڑے ہو تو اپنے بچانے کے لیے آپ نے ایک حرکت کرنی ہے ڈائریک ڈاؤن پوزیشن پہ جائیں نیچے جائیں اپنے آپ کو گرائیں سہی ہے لیٹ جانا ہے ٹھیک ہے نا لیٹ جانا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کھڑے رہے وہ مثال یہی ہے کہ کوئی اٹیک کر رہا ہے آپ لوگ کھڑے ہو وہ فائر کرنے لگے آپ میں سے کچھ لوگ ڈائریک بیٹھ گئے یا لیٹ گئے اور کچھ لوگ کھڑے رہے تو کس کے لگنے کے امکانہ زیادہ ہیں کھڑے ہوں کیوں وجہ نہیں بیٹا وہ جب وہ بیٹھ گئے وہ بج گئے انہوں نے اپنے بچانے کی کوشش کی ہرکت کی تیزی کے ساتھ بیٹھ گئے ابھی میں آپ کو ایک اور مثال لیتا ہوں آپ کھڑے ہو اور میں لیکچر دے رہا ہوں اس طرف ایک دیوار ہے چھوٹا سا چار پھوٹ پان پھوٹ کوئی آیا ٹھیک کیا دیوار بھی ہے آپ ادھر بھی کھڑے ہو آپ نے اگر بڑھ لے تو کس طرف جانا ہے کیوں وہ آپ کو ایک آل دے گا بچانے کے لیے سہی پروٹک کرے گا تو آپ میں کوئی ایسی چیز آئی تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے میدان میں کڑے ہوں تو سب سے پہلے آپ نے تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو گرانا ہے اور ہر جگہ اللہ فاق نے ہمیں آل دی ہوئی ہے ابھی دیکھ کے پیچھے جو نالہ ہے دیکھ رہے ہو نا بڑا اس میں سو بندیں آ سکتے ہیں لیتے ہوئے صحیح ہے تو آپ نے ڈارک اپنی پوزیشن چینج کرکی بیٹ جانا ہے لیٹ جانا ہے اور سیپ جگہ پہ جانے جہاں آپ کو نقصان کم ہو صحیح ہے اسی طرح مثال کے تو پر کوئی بندہ جا رہا ہے بچہ ہے جا رہا ہے اس کو اغوا کرنا چاہتا ہے تو آپ میں کیا کر رہا ہے جی بیٹا باگ جانا ہے کدھر باگ جانا ہے باگ جانا ہے بھی ایک بہادری ہے بیٹا ہم انشاءاللہ کچھ اسے طریقے آپ لوگوں کو سکھائیں گے ادھر پریکٹیکل کریں گے یہ گیم نہیں ہے ہم اس میں وہ سب چیزیں استعمال کریں گے جس کے ذریعے آپ اپنا بچاؤ کس طرح کر سکتے ہوں سیئے آپ کمرے میں ہو پڑھائی ہو رہی ہے ٹیچیرے سامنے کوئی ایسا ہوا کے آیا کسی نے اٹھیک کیا کمرے میں آپ کے کلاس روم میں تو آپ نے کیا کرنا ہے دیکھو بیٹا چھو بیٹا آپ لوگ ان کو سنیں میری بات کو سمجھے اور سنیں مثال کے تو اوپر یہ گیٹ ہے یہ اور ادھر سے آپ لوگ سامنے ہو میں ٹیچیرے سٹوالا ہوں میں نے ساتھ ٹیپن ہے میں نے ادھر انٹری کی میں آپ لوگوں کے اوپر فائر کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ چاہتا ہے بھو سکول کی مثال میں دے رہا ہوں کس کس نے وہا کیا دیکھا تھا سنا تھا اخبار میں اس کے بارے میں یا میڈیا کے بارے میں پیشاور والا آپ کو اگر یاد ہو تو اس میں کچھ لوگ بچ گئے تھے بچے یہ بہت ضروری بات ہے کیوں بچ گئے تھے بچوں اس نے کسی نے واشروب میں پوزیشن لیتی کسی نے چھر کے لیچے پوزیشن لیتی کسی نے دروازے کے پیچھے پوزیشن لیتی تو بچ گئے تھے جیسے خدا نکھ واسطے یہاں ایسا واقعہ ہو جائے تو جدن سے دور ایک دروازہ ہے اس کے سامنے سے ڈریکٹ ہٹ کے دیوار کی طرف جانا ہے نہ کہ آپ کے فرن پہ بیٹھنا ہے بات سمجھ میں آ رہی اور سٹاپ کو سمجھے کہ جیسے ہوتا نکھ واسطے اس طرح کوئی واقعہ ہو جائے تو آپ نے بچوں کو سیج پہ لچے جانا ہے مثال کے طور پر سراوالا سرا کپلرو ابھی دیکھ کلی لوگ سارے در رشا میرے ساتھ بچتا ہے سہیئے ابھی یہ آرہے اٹیک کر رہا ہے ابھی جیسے یہ اٹیک کرے گا میرے ہاتھ میں بچتا ہے ابھی آج اٹیک کر اس میں پہنکے اس کی جو 50% منصوبہ حتم کر لے آپ کے ساتھ پرچی ہے ڈریکٹ تھرنل ہے اس کو ہمارے بیچھر کو جو بچ چیز ہے بچتا سے پہنکے اور باکے جو ہے سائٹ پہ جائیں اور پانچ یہ بند ہے تیدی کے ساتھ آکے اس کی طرف تیدی بیریل کی طرف نہیں کس طرح بیریل کام ہو کی طرف نہیں اسی طرف سائٹ پہ اسی طرح سائٹ پہ آکے اور ڈریکٹ اس کو پر کھڑ رہا ہے سمجھ میں آرہی بات ایک رومال ہوتا ہے رومال اس پہ وہ کوئی دوائی ڈالتے ہیں نشاہ اور دوائی صحیح ہے اور اس کو مو پہ رکھتے ہیں صحیح ہے احسان مثال یہی ہے تارک رشا دیکھ یہ ہو گیا تو یہاں نہیں کہ آپ کھڑے رہی ہیں صحیح ہے یہاں سے صرف آپ نے یہ تھرن لینے بس اب میں آپ کو تیدی کے ساتھ ساتھ پہ لے کے جانا ہے سمجھ میں نہیں آرہی بات آرہی ہم آپ کو پرکٹیکلہ بھی کریں گے انشاءاللہ صحیح ہے بس سب سے پہ لے یہ بات سہن میں رکھے بچانے کے لیے جو بھی کوشش کرنی ہے تیدی کے ساتھ کرنی ہے چستی کرنی ہے مجھ میں آرہی بات کوئی اٹھیک کر رہا ہے آپ نے تیدی کے ساتھ بیٹھنا ہے تیدی کے ساتھ لیٹھنا ہے تیدی کے ساتھ کی جگہ پہ آر لینا ہے جانا ہے ایسا نہ ہو کہ کچھ اس طرح ہو گیا اور آپ پچاس ساتھ بندے کتے جا رہے ہو نہیں اس طرح کی طرف سٹاپ اپنی ٹیچر کی طرف دیکھنا ہے وہ کیا کر رہے ہیں آپ کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں جو صحیح جگہ ہوتی ہے صحیح ہے تو صرف بس میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میں اپنے بچاؤ کے لیے جو خرکت کرنی ہے اس میں تیزی کرنی ہے بس صحیح ہے اور انشاءاللہ صرف ڈپنز کے بارے میں میں سر سے بات کروں گا کبھی کبھی ہم آیا کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ کو سکھائیں گے کہ آپ نے اپنی عقادت کس طرح کرنی ہے صحیح ہے آپ کو سکھائیں گے آپ کو سکھائیں گے آپ کو سکھائیں گے